اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے آمین سمامین جیسے کہ ہر گھر میں شرخمہ بنتا ہے رمضان کی ایت کو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں آج میرے گھر میں میں کیسے طریقے سے بناتی ہوں آپ روگوں کو بتلاؤں گی یہ دو لیٹر دودھ ہے یہ سو گرم بادم ہے یہ سو گرم کاجو ہے یہ ساتھ سکھے خجور ہے اور یہ چھرونجی ہے یہ خجور کو میں ایک آدھا گھنٹا بھیگایا کے اس کی گھٹلی نکالوں گے تلتے خود آپ لوگوں کو بتلاؤں گے یہ آدھا کلو سیمی ہے یہ پاو کلو شکر ہے یہ پاو کلو گھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں گرم پانی میں اوبال کی ساف کر کے کاٹ کے رکھ لی ہوں یہ کاجو چھرونجی بادم اور یہ میں آدھا گھنٹا بھیگایا جی نا اس کی گھٹلی بیچ میں سے نکال کے ثابت خجور رکھتی ہوں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گھٹلی نکال لیتی ہوں میں اس میں سے ماشاءاللہ اب میں یہ گھیڑ آر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی لوگ اصلی گھی میں بھی بناتے ہیں مگر میں اپنے طریقے سے پسند کرتی ہوں کہ دا لے گھی میں بناتے ہیں تاکہ بہت خلو گھی کی نہیں رہنا بلکے ماشاءاللہ میرا گھی گرف ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں فرائے کرنے کا طریقہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب میں اکسے اس کو براؤن کارل کا تلنے کا طریقہ پڑھنا ہوں یہ چھوڑا سا براؤن ہوگے بار اس کو ہمیں نکال دیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ڈائی پروٹ براؤن ہو چکا ہے زیادہ بھی براؤن نہیں کرنا تاکہ جل جاتا ہلکا سا براؤن کرتا ہے بسم اللہ ارمانی رہیم یہ میٹھے کے براؤن میں سب الگ رکھتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوڑے کی سیمی ہے اس کو میں توڑ کے رکھ لی ہوں یہ سیمی بھونی بھی ریتی ہے بہت اچھی طریقہ سے دیکھیں یہ چھوڑے کی سیمی لکھی بناتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو فرائی کرتی ہوں بسم اللہ ارمانی رہیم اس کو ہلکا سا فرائی کر دینا ہے تاکہ اس کو اچھا سا بھلاتے رہنا یہ تو چھپک جاتا ہے جل جاتا ہے پہ بندے سے نیزiding میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے تاخitے ہوں می رہے سیمی بھ Excelsior ایسے ہوں اور میرا دائی فروٹ بھی فرائی ہو چکا ہے اب میں دودھ گرم کرنے کا پگونا رکھ رہی ہوں اب میں یہ دودھ گرم کرنے رکھ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اچھا سا دودھ گرم ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ میرا دودھ اچھا سا گرم ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا برون ہو گیا ہے اور اتنا ہے کہ نورمل گاڑا رہنا دودھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں شکر ملا رہی ہوں کوئی کیا ہے سیویاں تل کے دودھ ڈال دیتے ہیں اور اس میں شکر کو پکا لیتے ہیں مگر میں دودھ اور شکر الگ سے پکاتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ ارمانی رہی یہ اچھا سا ہلاتے رہنا چاہیے چاہیے دودھ داغ نہ لگ جائے اور ایسا ہے کہ میں میٹھے کے برطن الگ سے رکھتی ہوں کوسا بھی میٹھا بناو خراب نہیں ہونا بلکہ اور خاص طور شرخ میں تو بہت ایٹیات کرنا پڑتا ہے تاکہ داغ نہ لگنا چاہیے تاکہ شرخ میں برطن الگ رہا تو پھوٹنا نہیں اس لئے میں شرخ میں برطن الگ رکھتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دودھ اچھے سے شکر بھی اور دودھ اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں سیمی ملاؤں گی کوئی ایسا ہے کہ الیچی بھی ملاتے ہیں مگر میں الیچی نہیں ملاتی میں اپنے طریقے سے بناتی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرمانی رہی ہیں اور جتی سیمی ہے اپن اٹھے ہی ملانا زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا تاکہ تھوڑا رہا تو اپن سیمی کھانے والے ملا سکتے ہیں اگر کوئی کم کھانے والے سیمی ہے تو پس اپنے طریقے سے نارمل بنا سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بار میرے طریقے سے بنا کے دیکھئے ماشا اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں ڈائی فرد بھی ملا رہی ہوں سنیاد تاکہ نرم ہو جائے اور اوپر سے گانیش کرٹو زیادہ کڑک رہتا ہے ڈائی فرد اب یہ نرم ہو جاتا ہے کوئی کھانے والے نرم بھی کھاتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ساپ 8 منٹ سیوی کو پکنے کے لئے رکھنا ہے تاکہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹ نہیں بننا گاڑی ہو جاتی نہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ رب دیکھ سکتے ہیں میری سیوی اچھی طریقے سے گل چکی ہے اب میرا شرخما کمپلیٹ تیار ہو چکا ہے میں چھلہ بن کر رہی ماشا اللہ ماشا اللہ میرا شرخما اچھے سے بن چکا ہے اب اس میں میں ڈائی فروڈ ڈا رہی ہوں اوپر سے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشا اللہ بہت اچھا بنا ہے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کیٹ کو آپ ہر کوئی اپنے گھر میں شرخما طریقے سے بناتے ہیں ہر کسی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے میرا طریقہ الگ ہے آپ لوگ میرے طریقے سے ایک بار بنا کے دیکھئے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ آپ لوگوں کو چکے بٹ لاؤں گے میں بسم اللہ ارمانی رہیم ماشا اللہ بہت اچھا بنا یمی 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 بنا آپ لوگ بھی میری طریقے سے ایک بار بنا کے دیکھئے آپ میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اگلے ویڈیو میں ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ اللہ حافظ